بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے افرہ تفریح کا عالم ہے امریکہ میں افرہ تفریح ٹرمپ کے وجہ سے ہے اگرچہ امریکہ ٹرمپ کو دماغی مریض قرار دے کر راستے سے ہٹانے کے لیے بلکل تیاری پکڑ چکا ہے لیکن امریکہ کا ایک اور اتحادی بھارت جو ہے وہاں بھی نفسیاتی مریضوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے بھارت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت سکھ برادری ہے جو کہ اپنے حقوق کے لیے ایک طرف وہ کسانوں کے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں دوسری طرف وہ اپنی ازادی کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور تیسرا بڑا مسئلہ موڈی حکومت کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ناروہ سلوک ہے مسلمان بھی اپنے حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اب سب سے بڑا جو مسئلہ موڈی کے سامنے آیا ہے وہ اس کی افواج میں نفسیاتی مریضوں کے بڑھتی ہوئی تعداد ہے حالی میں بھارتی فوج میں نفسیاتی مریضوں نے بڑے پیمانے پر خودکشیاں کی ہیں جس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو ناظرین بھارتی تینک ٹینک نے انکشاف کیا ہے کہ ہر سال بھارتی فوج خودکشیوں اور دوسرے ناخشگوار واقعات سے اپنے اہلکار کھو رہی ہے اور آدھی بھارتی فوج نفسیاتی مریض بن چکی ہے اور نفسیاتی مریض بننے کی وجہ سے چار سو چھاسی فوجی جو ہیں وہ خودکشی کر چکے ہیں مقبوضہ کشمیر میں طویل عرصے سے چھوٹی نہ ملنے افسروں کا تہوین امیز رویہ اسابی تنو کی بڑی وجہ ہے ناکس خوراگ گریلو مسائل ترقی میں سفارشی کلچر تفریحی سہولتوں میں کمی صحت کی غیرمیائی سہولتیں بھی اس بیماری کا سبب قرار دی گئی ہیں بھارتی ماہرین اور تذیعہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجیوں میں مایوسی اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی گئی مہدی سرکار کو معیشت کا قاتل بھی قرار دیا گیا ہے دھائیوں بعد معیشت تیزی سے سکڑنے لگی ہے ناظرین یہ وہ انکشافات ہیں جو بھارت کے کسی دشمن نے نہیں کیے بلکہ ان کے اپنے جو تھنک ٹینک ہے انہوں نے بتایا ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ بھارت کے فوجیوں کو ایک طرف چین کی مضامت کا سامنہ ہے اور چین نے نہ صرف بھارتی فوجیوں کی پٹائی کی بلکہ سینکڑوں میل تک چین کے لداخ میں جو ایریا تھا اس پہ قبضہ بھی کیا اور دوسری طرف بھارت معمول کے مطابق پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے سے باز نہیں آتا اور ادھر بھی موں کی اس کو کھانی پڑتی ہے اور اس کے علاوہ نپال اور بھٹان کے ساتھ بھی بھارت نے مہاد کھول رکھے ہیں لہٰذا چاروں طرف سے گھری ہوئی بھارتی فوج نفسیاتی مریض تو بننا یقینی تھا لیکن ایک اور بات جو سامنے آئی ہے کہ بھارت کے فوج کے اندر بڑے پیمانے پر ایسے فوجی دیکھے گئے جو موڈی کو گالیاں دے رہے تھے لیکن موڈی کو گالیاں دینے پر انہیں نفسیاتی مریض قرار دے دیا گیا حالانکہ وہ اپنے حقوق کے لیے اور یہ جو تھنک ٹینک نے انکشاف کیا چھوٹیاں نہ ملنے صحت کی سولتیں نہ ہونے بچوں کی اچھی پرورش نہ ہونے کی وجہ سے وہ موڈی سرکار کو گالیاں دے رہے تھے چونکہ بھارتی فوج میں سکھ برادری بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہے اور ہندوزم کے لوگ تو بہت بڑی تعداد میں ہیں لیکن ہندو ہو یا سکھ ہو یا کسی بھی دوسری قوم کا کوئی بھی فرد ہو جب انہیں فوج کے اندر رہتے ہوئے ناروہ سلوک کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ سردوں پر اپنی جان دینے کی بجائے اپنی فوج کو ضرور گالیاں دیں گے لیکن موڈی سرکار نے اس کا بہتر حال یہ نکالا ہے کہ انہوں نے گالیاں دینے والے فوجیوں کو نفسیاتی مریض قرار دے دیا ہے مگر اس سے بڑی جو خوفناک بات ہے کہ بھارتی فوجیوں نے جو خودکشیاں کی ہیں ایک سال کے اندر چار سو چھسی بھارتی فوجیوں کا اپنی زندگی کا خاتمہ کر لینا نریندر موڈی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے نریندر موڈی اندرونی طور پر بھی گھرے ہوئے ہیں بیرونی طور پر بھی گھرے ہیں اندرونی طور پر سکھ برادری اور مسلمانوں نے نریندر موڈی کو گھر رکھا ہے جبکہ بیرونی طور میں میں نے بتایا کہ ایک طرف سے پاکستان دوسری طرف سے چینہ تیسری طرف سے نپال اور بوٹان نے اس کو گھرہ ڈالا ہوا ہے اس لیے بھارت کے فوجی نفسیاتی مریض بھی بن رہے ہیں گولیوں کا نشانہ بھی بن رہے ہیں اور اپنی ہی گولیوں کے ذریعے اپنی زندگی کا خاتمہ بھی کر رہے ہیں وہ گولیاں دھات کی ہوں یا زہر کی ہوں اس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کا آسانی سے خاتمہ کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے شمشات مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ